اور اوپر کے جتنے پیس لے آتے ہیں وہ تمہارے عمال پر آتے ہیں ہم جو دیتے ہیں وہ تمہارے عمال کی برکتوں سے دیتے ہیں پھر میں تم نماز پڑھو نماز کی سب سے پہلی برکت ہم تمہاری روزی کی تنگی دور کریں گے اور تنگی دور کرنے کا کیا مطلب ہرے اللہ دے ذرعاقات ایسی کریں گے کسی کی محتاجی باقی نہیں رہے گی تنگی دور کریں گے ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا دیکھو دوسری زندگیوں کو ہم کتنے پریشان ہیں روزی روزگار کے معاملے میں ہم حرام تک آ چکے ہمارے گھر میں سوپ تک آ چکا شراب کی کمائیاں تک آ چکی جھوٹ کی کمائیاں آ چکی دھوکی کی کمائیاں آ چکی یتیم بیواؤں کا حق مار کے ہمارے گھر میں آ چکا کہاں سے خیر و برکت آئے گی تمہارے میرے گھر میں آنے کا راہ خیر و برکت کا یہ خدا کی اطاعت ہے اور نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے خالی نماز نہیں ہے یہ سب تو ہم اٹھ بیٹ کرنے ہاتھ بان لے سزدہ کرنے رکو کرنے نہیں اس میں آدمی کی تربیت بھی ہے آدمی کا بننا بھی ہے آدمی کی مزاد کی تبدیلی بھی ہے کہتے ہیں کہ نماز اطاعت کو کہتے ہیں اطاعت نماز کو کہتے ہیں نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے ماننے کا جذبہ آتا ہے اور ہمارا تمہارا ایمان کیا ہے سمینا و آتانا سنیں گے اور مانیں گے اطاعت کریں گے سمجھ میں آیتوں بھی کریں گے سمجھ میں نہیں آیتوں بھی کریں گے اس کو کتنی اطاعت نماز پیوری اطاعت آئے گی کیونکہ نماز میں ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے امراضی میں لوگ نماز میں بات کرتے گیا ایر بولو نا تمہارے خاموشی بطلاتی کرتے ہو بات چیز پان کھاتے ہو یعنی پان نہیں کھاتے ہو اچھا چائے پیتے ہو نماز میں نہیں تمہارے کھاتے ہو کھو تھوڑا سا تمہارے کھاتے ہو اپنے ہوت میں تمہارے کھاتے ہو اور نیاز مان لیا اللہ اکبر کیونکہ نماز ہوگی کیا ہاں نہیں ہوگی اپنی مجدی اطاعت پڑنا گناہ ہے کہ ضرور شریف پڑنا گناہ ہے ایرے بولو نا سواب کی چیز ہے گناہ کی چیز تو نہیں لیکن فرمایا دیکھ الحمدو کی جگہ پر اطاعت پڑے گا یہ گناہ کی چیز ہے اور اطاعت کی جگہ پر الحمدل پڑھے گا تو بھی غلط ہے تو اپنی مرضی کا مالک نیلک سوچے کیا دو چار رکو الگ الگ کرنا آٹھ سیدھے الگ الگ کرنا ایک چار رکو ایک ساتھ کر لو آٹھ سیدھے ایک ساتھ کر لو ہو گئی نماز حرمائے نہیں بن لے یا تیری مرضی کو دخل نہیں ہمارے آرڈر کو دخل ہم جیسا بولے ویسا کر تیری سمجھ میں آئے تو بھی کر سمجھ میں نہ آئے تو بھی کر ہمارا حکم ہے یہ تجھے ماننا آئے گا اطاعت آئی خالی نماز نہیں ہے فرمائے مومن کی شرابت ہے نماز کیا ہے مومن کی شرابت ہے اطاعت کا مزاج ہے خدا سے قرب کا ذریعہ ہے ایک بذرگ تھے فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں خدا کے سامنے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے خدا نے مجھ سے پیار کر لیا اتنی مٹھا ساتھی اس طبیتوں کے ادھر یہ تعلق کی بات ہے ہر ایک بس کی بات نہیں آدمی نماز میں خدا سے بہت قریب ہوتا ہے قریب بے نمازی غیہ دیکھے گا غیہ کس کو کہتے ہیں جانم کا وہ گھرا جس میں گھڑے اور کھچڑ کے برابر ساپ و بچوئے علیہنہ صرف بے نمازی کے لیے بنایا ہے اس مسئیبت سے نکالنا اپنے خاندان سے یہ جہنم کی آگ سے نکالنا یہاں آگ لگی کتنی فکر ہوتی ہے سہلہ بائی کتنی فکر ہوتی ہے سوڑے سے سام بچو نے کات لیا تو کتنی فکر ہوتی ہے کس کا سام کا ذہر اتر جائے بچو کا ذہر اتر جائے اور جس کو مسئیبت آتی ہے وہ جانتا ہے تکلیف کو اور یہ تو سام بچو کانے کے بچانے والا کوئی نہیں کہیں سے بچ کے جانا پڑتا ہے دنیا سے زندگی بنا کے لے کر جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں کے مسئیبت سے میں بچ جاؤں اس کا عام ماحول بناو عام فضا بناو جب اپنے گھر میں نماز آئی گی نا انشاءاللہ محلے میں بھی آئی گی بلکہ محلے والے کہیں گے رہے بابا یہ گھر والے کیسے مطمئن سکھی ہیں کہیں صرف اللہ اللہ کرنے والے نماز پڑھنے والے تدبیر سلاوت کرنے والے تو اسے کہیں گے تیرے کو کیا ہو تو کیوں نہیں پڑھتا تیری بھولوں کو کیوں نہیں پڑھواتا تیرا گھر کا بھی ماحول بنا خربوزے کو دے کے خربوزہ لنگ بدرتا ہے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے ماحول کو بناو پھر اپنے محلے پر محنت کرو یہ جو مزیدار جماعت کی بات کرتے ہیں نا مدرگو یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے محلے کو سو فیصد محنت کا میدان بنانا اپنے محلے میں کوئی بے دین کی زندگی نہ گزارے ہمارے محلے میں کوئی مسلمان شراب کی بھٹی نہ چلائے جو ایک اڈہ نہ چلائے کوئی مسلمان اپنی کمائی کو حرام جگہ پڑھنا لگائے کوئی مسلمان حرام کمائی کو اپنے گھر کے اندر نہ لے کر کے آئے ایک صحابیہ ہیں شورت سے کہنے لگی بچے تین دن سے بھوکے بیٹھیں جاؤ محنت مزوری کر کے لاؤ جب وہ جانے لگے تو وہ کہنے گے ٹھہر او ٹھہر ایک بات سن لو جاؤ کمائے لاؤ لیکن یہ کوئی اللہ کے واسے حرام مت کمانا ہم ایک دن اور بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن جہنم کے آگ میں جلنا ہمارے بس کی بات میں ہم اور فاقر سے رہیں گے چلے گا لیکن حرام مت لاؤ صحیح طریقے سے کما کر کھلاو حرام آنے جو مت اپنے گھر میں حرام کماؤ مت بادار کے اندر اللہ نے حلال کے راستے کھوڑ رکھے اس کا بادار اللہ دے گا محلے کو محنت کا میدان بناو پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو محنت کا میدان بناو ہمارے حضرت مولانا عزار صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے لوگو خوشخب ہم کو یہ مت سناو ہم نے اتنی جماعتیں نکالی ہم نے اتنی جماعتیں نکالی ہمیں یہ خوشخبیت سناو ہماری بس میں کوئی بے نمازی نہیں رہا کوئی مسلمان غلط زندگی گزارنے والا نہیں رہا کوئی مسلمان اللہ کے یاد کے بغر زندگی نہیں گزارتا کوئی مسلمان تلاوت کے کیے بغر زندگی نہیں گزارتا اللہ کا اللہ کیے بغر زندگی نہیں گزارتا کوئی مسلمان دعاوں کے بغر زندگی نہیں گزارتا ہمیں خوشخبیت سناو اپنی بسیوں کو نمولہ بناو آمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تب تو بات بنے گی مدینہ میں کیا تھا یہی تو تھا کہ ماحول بنا اور اس ماحول کے اندر دنیا چل کے آتی تھی اور اس محول میں آنے کے بعد تقوی کی تقریر ہے تقوی نہیں ہے زود کی تقریر ہے زود نہیں ہے امانتداری کی تقریر ہے امانتداری نہیں ہے سچائی کی تقریر ہے سچائی نہیں ہے خیرقوائی کا بیان ہے خیرقوائی زندگیوں میں نہیں ہے یہ بات کرنے کی چیزیں نہیں تھے تو عمل کی چیزیں تھی امام ذہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتقال کے بعد پتہ چلا سو گھرانے ایسے تھے حضرت رات کو چھپکے سے جس کی گھر میں کچھ میں کچھ ڈال دیتے تھے ایک گھر سے سو گھر پلتے تھے آج آپ بیٹھے لو کتنے گھروں کو سمالتے ہو اپنی کمائیوں میں آپ کے غریب رشتداروں کا حصہ کتنا ہے کہ عبداللہ ابنی مبارک ہیں محدث کہ میں نے چار ہزار اُستادوں سے حدیث پڑھی ایک دن بھارو نشیر اپنی فوجتدار بغدار میں ٹھہرا ہوا بغدار مدی فوج میں بھارو نے بارلی سکاری دیکھتوں سے گھر بھر کائی کیے بغاوت تو نہیں ہو گئے کسی نے حملہ تو نہیں کیا اس نے صفائی کو پکھل کے کہا یہ کہاں جا رہا ہے کہنے لگا عبداللہ ابنی مبارک تشریف راہ ملاقات کے لئے جا رہا ہوں کہ یہ بادشاہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے اس کی پہنچ ہر جائے سے اس کی دو کوری کی خیمت نہیں حدیث پڑھا رہے تھے صلبہ کو چھیک آئے کہ الحمدللہ پورا بغدار گوز اٹھا یہ ہے مقاللہ کے جواب سے اتنی مقبولیت اللہ نے دی تھی یہ آئے بسرہ حج کے لئے جہاز کو وقت ہے بسرہ اللہ والوں کی بستی ہے چرے چکر کات کے دیکھ لو گئے دیکھا کہ ایک عورت یہ دوزہ دیکھ رہی ہے دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا دو مریو بطق پڑی تو اس نے اٹھا کر اپنی چادر میں چھپا لی اور چل پڑی بسی کو بڑا کاجواری عورت مسلمان دیکھتی مریو بطق اٹھا کے جاری پیچھے پیچھے چل گیا گھر میں جا کر اس نے کنڈی لگائی میں نے کنڈی کھٹ کھٹائی کہا کون ایک مسافر ہے کیا کام ہے اللہ کی مندی مسلمان دیکھتی مریو بطق اٹھا کے لائی مردار کھائی گی کہ جاں اپنا کام کر مسافر تجھے کیا کرنا ہے ہم مردار کھائیں گے کیا حلال کھائیں گے جاں اپنا کام کرتے کہ نہیں تو کیوں اٹھا کے لائی بطر کہنے کے مسافر میرا شوار مر چکا میں بیوہ عورت میں ایک چار بچیاں میرے گھر میں بیٹھیں گے جوان کمانے والا کوئی نہیں سرمایہ ختم ہو گیا اب ہم تین دن سے بھوکے ہیں اب ہمارے لئے مردار نے زندگی بچانے کے لئے کھانا ضروری ہے یہ میں نے بچک مریوی لائی ساسو کر کے ہم کھا لے گئے زندگی بچا لیں گے کل کالا مالک ہے میں نے پوری حج کی رقم نکال کے لے گئے یہ رقم سے اب واپس تو نہیں جا سکتے کیا کرنا بلے رہو حجیوں کے آرسی تک بچے میں رہو ایک چار بچیاں میرے گھر میں بیٹھیں ہوئے جوان کمانے والا کوئی نہیں سرمایہ ختم ہو گیا اب ہم تین دن سے بھوکے ہیں اب ہمارے لئے مردار میں زندگی بچانے کے لئے کھانا ضروری ہے یہ میں نے بچک مریوی لائی ساسو کر کے ہم کھا لے گئے زندگی بچا لیں گے کل کالا مالک ہے میں نے پوری حج کی رقم نکال کے لے گئے یہ رقم سے اب واپس تو نہیں جا سکتے کیا کرنا بلے رہو حجیوں کے آرسی تک بچنے میں رہو اب حجی کے قاتلے واپس آرہے سلام علیکم حجی صاحب سلام علیکم حجی صاحب سلام علیکم میں بلتا والیکم سلام والیکم سلام میں تو گئے نہیں میں کہ کوئے نہ بولو ایک نے کہا حجی صاحب مینہ میں ملے تھے ایک نے کہا حجی صاحب عرفات میں ملے تھے ایک نے کہا مکہ میں ملے تھے امہ کیوں بولو نہیں ملے میں گئے نہیں تو ہاں کیوں بولو چھپ چھپ رہا ایک آدمی آیا عبداللہ نے مغارق کہاں ہے میں نے کہا کیوں ہرے اللہ کے مندر تم کو ہوش ہے نہیں تم نے محنا میں یا مظلفہ میں یہ دس اشرفیاں کی چھلی دی تھی ایسی کیسی رکھی بھی لے لو سونی کے اشرفیاں تمہاری امانت آئیے کہ میں نے دیا نہیں تو میں کیوں سلو لیکن لینا میرا نام لکھا ہوا تھا اس پر ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یوں فرمانے تو نے میرے خاندان کی عزت رکھ لی اللہ نے تیری عزت رکھ لی وہ عورت میرے خاندان کی عورتیں تھی اللہ نے تیری صورت کا فرشتہ مقرر کیا ہے اسے تیری طرح سے حج کیا من عاملانا ردہا ہم سے معاملہ کرنے والا گھاتے میں نہیں رہتا اللہ سے لینے کا اطراف مخلوق کا بھی تھا ہم نے چھوڑ دیا ہم خود کمہ کمہ کر کے پریشان ہیں ہم سکھی رہی ہم تھے تو صرف آرام پہنچائیں گے ہمارا ملاج خیر خوائی کرنے رہا اگر ہم خدا کے حکم پر آ جائیں تو اللہ سب سے پہلے کیا کرے گا روزی کی تنجیر دور کرے گا اور نماز پہلنے کی چھوڑنے کی سب سے پہلی نوست کیا ہوگی اللہ روزی میں تنجیر کر دے گا تھوڑے میں گزر ہو جائے گی کسی کا موتاج نہیں بنائے گا آفیت کیسا کرنا روزی دے گا اور جیسے موت دے گا جنت میں بلا کے دعوت کرے گا اپنے کیا باب کر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ اپنا نینگی میں بھی کھائیں گے مرنے کے بعد بھی اس سے کھائیں گے ایک تو ایک نماز پر قائم رہنا اور پھر حدیث میں آتا ہے تین آدمی خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے کتنے تین ایک عبادت گزار جوان ایک عادل بادشاہ ایک نماز کی دعوت دینے والا اوہ بھائی صاحب عبداللہ بھائی عبدالعیمان بھائی نماز پڑا کرو مسجد میں آیا کرو خدا کرو مرنا ہے خدا کے پاس جانا ہے کیا چیز کام آئے گی یہی کام آئے گی اس کی دعوت تو اور جو آدمی نماز پر قائم رہتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے نماز کی فکر کرتا ہے فرمایا کہ موت کے وقت فرشتہ جو آتا ہے نہ روح نکال نہیں سلام کرتا ہے کیا کہے رہا سلام علیکم مرنا ہے کیا کہے اوہ علیکم سلام پھر کہتا ہے اللہ کا سلام بھی قبول کر بندی کو سلام کس کا آرہا خالق اور مالک کا نماز بھی کو آرہا بے نمازی کو نہیں پھر اس کو مرنے والے کو کلمی کی تلقین کرتے ہیں ملک الموت فاللہ الہ محمد الرسول اللہ شیطان کو دفع کرتے ہیں مرنے والا کہتا ہے ارتق بھی ضرور نرمی کا معاملہ کرو تو ملک الموت کہتا ہے انہی بکل مومنین رفیقن ہر ایمان والی کے لیے میں نرم ہوں اور ایسی روح نکالتے ہیں جسم سے جیسے مسکے میں سے بعد یا ماں بچے کو دودھ پلائے اور بچہ دودھ پیتے پیتے سو جائے جس محبت کے ساتھ ماں بچے کو جدا کرتی ہے اس سے زیادہ محبت کے ساتھ ملک الموت مومن کی جسم سے روح کو نکالتے ہیں اتنے آپ یہ کسر ہم تو فائدے میں ہیں مقصان میں نہیں ہیں ہم فائدے میں ہیں زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی آخرت میں بھی ہرانہ نماز اچھی نکلے گی اللہ کسی عمل کی جہاں سے نہیں کرے گا جانے لو بندے کی نماز اچھی ہے سب قبول کر لو چلو اور نماز گربل نکلے گی تو زندگی کے ادھرنے پر اللہ آئے گا اور حدیث میں آتا ہے جس کی ادھرنے پر خدا آجاز کی بربادی میں کوئی شکلی ایک تو نماز کی پابندی نماز کی دعوت دینا نماز کو امت میں زندہ کرنا اور نماز کو سو فیصد امت میں لانے کی محنت کرنا کرو گے نا بہت ادھر بولتے ہیں انشاءاللہ چائنی پی رکھتا ارے کرو گے نا ہاں کچھ آزائم لے کر جاؤ کچھ زندگی کی بدلنے کے ارادے لے کر کے جاؤ حضر کو اب بہت زمانہ پیت گیا زلت کی زندگی گزارتے ہو بے دینی کی زندگی گزارتے ہو جان مال عزت عابروں کے لڑتے ہو زمانہ بیٹ گیا اب تو یہ امت کا محاملہ اللہ سے صحیح ہونا چاہیے اللہ کو اپنے نبی کی امت پر پیار آ جائے اور اللہ اس کا بیڑا پارک کر دے دوروں میں دین لاؤں کیا کرو دوروں میں ہاں ماں بہنوں میں دین لاؤں بہت ضروری ہے یہ بیشاریاں بلکل کھو رہی ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں ایک متعوت اشتما میں باتشیت کر کے میں دعا کر کے نکل گیا کچھ شہرہ دیہات نہیں بستی شہر آگ دس عورتیں بیٹھ گئی تو کام کرنے اور بہنوں نے کہا دعا ہوئی جاؤ کہنے کیوں بیٹھے کچھ کام ہے وہ یہاں کچھ کام ہے کیا کام ہے کہنے لگے بہن ایک بات تو بتھلاو تم نے کتاب پڑھی یہ ملی صاحب نے باتشیت کی یہ بار 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بہن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پوچھنے والی مسلمانہ ہوتے ہیں کچھ نہیں جال بلکل کوئی کلمتے ہیں اپنے گھروں کو تٹو لانا جا کر کے کیسے زندگی زلط کی زندگی ہماری آؤٹو کا کام ہے برطن دونے والی جھاڑو ماننے والی کپڑے دونے والی اور بچوں کو سمالنے والی بس آگے کچھ نہیں ارے زندگی کے شریک ہے بلابر بلابر دیم اس پر بھی ہے عامال اس کے ذمہ بھی ہے اللہ تعالی اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا حضرت فاطمہ سے فرمائے بیٹی اس خیال میں میں ترہے نا میں باپ ہوں بیٹی میرا رشتہ کام ہی آئے گا بیٹی تیرے عامال تیرے کام آئیں گے حضرت اللہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا مرد ہو چاہے عورت بھرے کو اپنے قبر میں جانا ہے اللہ حضرت زندگی کا سوال کرے گا لیکن یہ ماتات ہوتی ہے اللہ اس کے بارے میں شوہر سے بھی پوچھے گا باپ سے پوچھے گا مطلب کیا دیا تم نے اپنے گھر کے عورتوں کو دین دیا پوچھا جائے گا ہم کیا جواب دیں گے ہمیں فرس کوئی جواب ہے یہ پکلا دی گی یہ قیامت کی دن کے ہے اللہ میں سب کام کرتی تھی اس کا اس نے کبھی دین کی بات نہیں کہی کہہ دیتا میں زندگی بنا لی تھی اپنی اور عورتیں جو ہیں بزرگوں اگر یہ دیندار ہیں نصر دیندار ہوتی ہیں سید عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ولایت میرے ماں کے تفیر میں ملی یہ دکان کا ایمان جس بزرگوں کے عمال نامے میں حضرت نظام علیہ رحمت اللہ علیہ جن کا قافلہ اس ملکوں میں اس خطے میں آیا خدا کا پیغام لے کر وہ فرماتے ہیں مجھے ولایت میرے ماں کے تفیر میں ملی امام بخاری امام بخاری بنے ماں کی برکت سے ماں نے امام بخاری بڑھایا یہ پیدا ہوئے باپ مر چکا تھا دو سال کے ہوئے تانجے ہو گئے ماں نے کہا ہے اللہ یہ بچہ یتیم پھر ہم نے اس کو کون قریب کرے گا اے اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے دے ماں نے اللہ سے رود ہو کے بچے کی آنکھیں مانگ لی اور پھر اس ماں نے چل پھل کر کے اپنے بچے کو حدیث پڑھائی کبھی تاشکن کبھی سمرکن کبھی بخارہ کبھی ادھر کبھی ادھر محمد ابن اسمائل بخاری امام بخاری بنے اس ماں کی برکت سے آج دنیا میں جتنے عالم ہیں بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بنتے بلکہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے ایزا صحیح کتاب بخاری ہے اس کے لکھوانے ہیں نہیں کون ایک ماں ہے غریب ماں بیوہ عورت اس نے اپنے بیتر کو اتنا بڑا بڑا ہے قیامت تک آنے والا ہر عالم امام بخاری کا اس شاگت کہلائے گا اور امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ماں ہے یہ تمہارا دعوت کا کام دنیا میں چل رہا مرانسل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس لئے دینداری تم ہم میں دیکھتے ہیں ہماری ماں کی برکت ہے فرماتے تھے خدا کی قسم ہم ان ماں کی اولاد ہیں جس کے پیٹ میں کبھی مشکوک رقمہ نہیں کھایا اتنی دینداری کا مہیار تھا یہ بیچانیاں کیسی ہیں بالکل کوری ہمارا معاملہ کیسا ہے اپنے گھروں کے ساتھ کسی دیکھ لو نہ یا تو مارے گا جانور کی طرح میں تو چھوڑے گا آزاد دونوں چیزیں غلط ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وہ تیری پھٹی سے بنی ہے چھوڑ دو گے تیری رہے گی کیجو گے چھوڑ جائے گی تمہاری اقل مندی کی آلامت یہ ہے اس کے تیرے پن سے پائدہ حاصل کرو اس کو ڈالو عامال پر عامال پر ڈالو اور عامال پر ڈالنے کیلئے بہت آسان لاستات کی زمانے میں اللہ نے دے دیا تجربہ دنیا کے لاکھوں گھرانے کا کہ ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں حضرت فرماتے تھے فضائل عامال کی تعلیم ہونی چاہیے عام مسلمان کے گھروں میں عام ماہوی ہم لوگ افریقہ کے ایک بستی میں تھے مسجد میں کام ہوتا تھا مسجد کے واضح میں لڑکیوں کا مجرسہ جماعتیں وہاں ٹھہرتی تھی ہم لوگ وہاں ٹھہرے تھے عید کر دینے بھی آیا تو وہی رہے وہاں بچیاں پڑھاتیں دینیات دنیا کی تعلیم دینیات کی تعلیم وہاں ہنگریز بھی دبانے وومن وہاں ایک پڑھانے والی بچی نے حضرت پاک سلاسوں کو خواب میں دیکھا یوں فرما رہے ہیں میرے دوست کی کتاب نہیں پڑتی بولے حضور آپ کے دوست کی کتاب فرما یہ فضائل عامال اسے پڑھا کر بچیوں میں کہہ جب کہ ہمارے معمول میں شامل ہے ہماری یہاں فضائل عامال کی بھی تعلیم ہوتی ہے ایک ملی صاحب افریقہ گئے واپسی کے اندر نماز ہوئی آزان ہوئی مغرب کی ایک مسیح دیکھ کے گز گئے کہ بھئی کالے کی مسیح دے چلو دیات ہے نماز پڑھنے مغرب کی نماز ہوئی کالے جمع ہونے شروع ہوئے کس نے انہیں پوچھا ملی صاحب نے بھئی یہ کیوں جمع ہو رہے بھئی یہ ایک تعلیم ہوگی کس کی فضائل عامال کی کہ سبحان اللہ تبلیغ کی برکت افریقہ کے جنگلوں میں بھی دیکھ لو آج اپنے گھر میں لاؤ یہ گھروں میں دین آئے عامال آئے ماں بہن بہو گیٹیوں کے اندر یہ نماز پڑھے یہ تذبیر تلاوت کا احتمام کرے یہ دعاوں کا احتمام کرے جب ایک راستہ بند ہے بس دموت کا راستہ ولایت کا راستہ بن نہیں ہے سب کے لئے کھلا ہوا ہے عورت بھی محنت کر کے ولیہ بن سکتی ہے مرد بھی بن سکتا ہے راستہ بن تھوڑی ہے اس کے لئے بھی راستہ کھلے ہوئے ہیں یعنی ایک دوانے کے اندر بزرگ کہتے ہیں مہاراشتر کی خطویت ایک عورت کے پاس تھی روحانی نینامو چلاتی تھی نموت کا راستہ بن ہے بس اور کبھی عورت نبی اور رہی بھی نہیں تھی اور مردوں کے عورت کو تو نموت کا بھی راستہ نہیں مرد کے لئے وہ بھی بن اب جو ہے وہ جھوٹا راستہ جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ کیسا نبی جھوٹا نبی ہوتے بہت آگے نہیں کر سکتی ہیں اپنے عامال کے احتواج سے دین تو سمجھاؤ دین سکھاؤ دین پر ڈالو اس کے لئے یہ فضائل عامال اور پھر فضائل عامال کی تعلیم ترچیب کے ساتھ بے دھنگی طریقے سے نہیں ایک آدمی آیا ممبری سے پھونا میں دوسری تیسری دن آیا اوہ بھلی میں ایک دم غصے ہو کر میرے پڑا میں تین دن دن انتظار کر رہا میں نے کہا میں نے کب بلائیا تم کو پوچھا ہوتا میں کب ہوں میں بولتا اس وقت آؤ کیوں آئے میں نے دامات کی شکایت لے کر آئے میں نے کیا دامات کی شکایت لے کر آئے میں نے دامات ٹیکسی چلاتا بھمبئی میں اور آپ کو بارہ بجے آتا ٹیکسی چلاتا بیوی گوگلتا اوہ تعلیم کرنے کی ہے تو بارہ بجے تمہاری تبلیغ کی کونسی تعلیم ہے اور بیوی جانے میں سکھی مان دی ہے اچھا شروع پانچ دسمت تعلیم نہیں کرتا گھنٹہ بڑ تعلیم کرتا ہے یعنی دیر سے نفرت نہیں دلانا دھنگ سے کام کرو جب دنیا کا کام میں دھنگی طریقے سے نہیں کرتا اللہ کے دیم کے کام کو کھا وہ دھنگی طریقے سے کرتا ہے اسے شروع وہ تعلیم کریں بیشاری اپنا دسمت پندر میں تعلیم کر لیں اور پھر سیکھنا سیکھانا کریں گھر کے اندر کلمہ سیکھے نماز سیکھے یا تیار سیکھے دعا قنون سیکھے اور عورت جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر سے معلوم کرے یا شوہر بتلائے ہاں باپ بھی نہیں بتا سکتا بیٹی کو بھائی بھی نہیں بتا سکتا بیٹا بھی ماں کو نہیں بتا سکتا ایک شوہر اپنی بیوی کو بتلا سکتا ہے غزو کیسے کرنا اور غزو کیسے کرنا پاکی نا پاکی کیسے حاصل کرنا ایک شوہر بیوی کو سمجھا سکتا ہے بہت سم حضرت عائشہ حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل بہت لیتی تھی سیکھوں مسائلیں اس میں بعض مسئلہ ایسے ہیں پوچھا حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے شرما گئی موپے کپڑا بھی ڈال لیا لیکن پوچھا صحابہ فرماتے ہیں اللہ اب آجار کو بہترین جزائے قید دے ہماری ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی لیکن امہ جانے پوچھا ہمارے لیتی راستہ کھل گیا مسائل کا ہاں بتاؤ نظر پکڑوا دیں گی کل قیامت کی دن اللہ کی بندی دیکھ کھانا آگے پیچھے ہو تو چلے گا نماز آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تعلیم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے آمال میں لگت تلاوت تذبیر پوری کر کوئی ناممکن بات نہیں ہم فکر نہیں ہوتے اللہ ہم کو معاف کرے اور تبلیغ چھے نمبر کی تخریر کا نام نہیں ہے تبلیغ تو زندگی میں دین لانے کا نام ہے ہر شعبے میں حضر پاس آدم کا تحقیقہ لانے کا نام ہے اب اپنے گھروں کا محل بناو اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو اپنے گھروں میں حضرت آگے فرماتے تھے نماز تذبیر تلاوت تعلیم کا محل اپنے گھروں کے اندر بنے اب ہم آتے تھے اصل عورتوں کا کام گھر کی تعلیم ہی تو ہے مرنہ اجتماعات جو ہوں گے عورتوں کے اس میں شر کا پہلو غالب رہتا ہے خیر کا پہلو کم رہتا ہے لیکن کئی شرائط کے ساتھ آئے چپ چاپ آئے چپ چاپ جائے بات کرنے والا ایسا ہو یہ بات کرے یہ بات کرے مرنہ عورت اللہ کو کس کے کنٹرول کی بادہ جائے گی سودہ لینے کے لیے واسری میں سہری کی کا کہہ گی بہے ناؤزر اندر آؤ سلام علیکم تیسے مزاج ہے وہ اندر کھری رہے گی باہر کھری رہے گی اب اندر والی کہہ گی بہے ناؤزر آؤ دو منٹ آؤ اندر آؤ دے کہا ہے کہ دو منٹ آنے کا ایک منٹ کی فرصت نہیں بولے بچی سکول سے آئیں گے ملنے کے اب آئیں گے ان کا کھانا ہے دو منٹ کی فرصت نہیں کیا آنے کا بولے تمہارے گھر میں وہ باہر کھری رہتی وہ اندر کھری رہتی اور دونوں دو گھنٹے بات کرتی اور دو منٹ کی فرصت دونوں کو نہیں یہی حال ہے ایک آدمی کو جانتے ہو دنیا میں ایک نمبر جھوٹ بولنے پر انام ملا ایسا دنیا میں شرط بھنی تھی جو ایک نمبر کا جھوٹ بولے گا اس کو ایک نمبر کا انام ملے گا ایک آدمی کو ملا اور کس پر ملا دو عورتیں بیٹھی تھی ایک نمبر کا جھوٹ بولنے کا انام ملا دو عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی ناممکن بات یہ بیچاری ایسی ہے ایک کو گھروں میں تعلیم عام مسلمان کے گھروں کے اندر کرو دے یا اللہ انشاءاللہ بولنے میں پیسہ ایک بھی نہیں لگتا وہ بھی نہیں بولتے آرے سب کرو گے ہاں اپنا ماحول بنے عامال آئیں گے بزرگو یہ ہماری ماں بینوں کی زندگیہ بنے گی بے دینی کی لانت چلی جائے گی دینی رسالے میں دو باتیں ایک ساتھ آئے آگے پیچھے آئی ایک آیا ایک مصری عورت کا واقعہ اور ایک آیا اپنے ہندوستان کے ایک دیہاد کی عورت کا واقعہ دیہاد کی ایک عورت کا انتقال ہوا وہ اس کا موت کا وقت قریب کا دیہاد کی عورتیں تھی بیچاری بیٹوں نے امام صاحب سے آ کر کہا امام صاحب ہماری ماں کچھ بڑھ بڑھ کر رہی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا چلو تم چل کر دیکھو اور امام صاحب آئے بڑھی بھی اپنی بیسر پہ پڑھی بھی بے بہوشی کی عالم میں اور کچھ بڑھ بڑھ آ رہی ہے امام صاحب نے اپنا کان قریب کیا تو یہ بڑھ بڑھ آ رہی تھی وہ بڑھی کہ اللہ نے جنت میں میرے کھانے کا انتظام کر دیا امام صاحب کو بڑا تاجم ہوا کہ یہ بڑھی دیہاد کی جنت کی بات کر رہی ہے بہوشی کی عالم میں اس کے بیٹوں سے پوچھا تمہاری ماں کی کوئی نیکی یاد ہے بلے ہاں ہماری ماں کی ایک نیکی تھی وہ نیکی یہ تھی جب آزان ہوتی نا تو ہماری ماں سر پر کپڑا ڈال لیتی خاموش اشارے سے کہ بھی چھپ رہو خدا کا نام دیا جا رہا ہے اس کی برکت سے اللہ نے اس کا بیڑا پار کیا ہے اور ایک عورت تھی اس کا انتقال ہوا مصر میں اس کو نہرانے والی تین عورتوں کو لے کر آیا دو عورتیں بھاگ گئی ایک رہ گئی اور جس نے لائے کام کو تین کو تیار کر کے اس نے کہا کہ کہا جارہا ہے ہمارے بس کے لیتا عورت کو نہرانا ہم چلے ہوئی چلی گئی ایک رہ گئی بلے میں اس کو پٹا پٹیو کہ منع کر اس کو میں نے عمادہ کیا بلے اس کو غسل دے کیوں نہیں تم غسل دیتے کہہ لے کہ وہ اس کے چہرے پر در خوف مالو پڑھ رہا چہرہ کالا پڑھ چکا بھی در لگتا اس کی صورت دیکھ کر اب کچھ بھی اپنا حکم پورا کرو ہمیں غسل دیا اس کے جنازی کے نماز پڑھی اور قبر میں جب اتانے لگے تو ہاتھ سے چھوٹ گئی گل گئی ہمیں دیکھا واقعی اس کی صورت کالی پڑھ چکی تھی بلکہ در لگتا تھا اس کو دیکھ کر میں نے آکر واپس ان کی بیٹیوں سے پوچھا بیٹی ایک بات تو بتلا تیرے ماں کے کون سے گناہ تھے کیا کرتی تھی تیرے ماں کہا چچا میری ماں آوارہ تھی نماز نہیں پرتیفیشن والی تھی کبھی اللہ اللہ نہیں کرتی کبھی اٹھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگا اپنے گناہوں سے غلطی کی اپنا اعتراف نہیں کیا ایسی آوارہ زندگی گزاری اس کی یہ نہوست ہے دین آئے گا نا گھر کا ماحول اچھا ہوگا برکت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ بے ذینی کی موت نہیں دے گا ایک تو عام ماحول مسلمان گھرانوں میں نیزہ ادھر کی چیزوں کے چھوڑ کر بس یہی عامال اپنے گھر کی ماں بہنوں کے لئے آنا چاہیے اور میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عداؤں کو زندگی میں لاؤ مالو مرتا مالو سیکھو دنیا کے اندر لوگوں نے باقیادہ محنت کر کے سنتوں کو بٹھایا ہے ایک ایک عدائیں رسول اللہ تعالیٰ کی بٹھائی نفرت پہ جاتی ہے مسلمانوں میں سنت سے داری رکھنے سے نفرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے سے نفرت کیا بولے گا بیٹھ کے پانی پینا ضروری ہے چاہا کھڑو کر پانی نہیں پی سکتے اُلٹے ہاتھ سے نہیں پی سکتے فرض کے ہے واجب ہے یوں بے اودہ بات کرتا ایک مزد سے ایک آدمی کہنے لگا ارے حضرت وہ سنت ہی تو ہے پھر میں کیا کہہ رہا سنت کی تھی ہی خالت سے کہہ رہا ٹھیک ہے سنت ہی نہیں کہتے واجب فرض ہے لیکن تیرا لب و لہجہ کفر کا ہے حضرت پاستر آسم کی ایک ایک طریقوں کا ہقارت کے نگاستے لیکن کفر نہیں تو کیا ہے کفر ہے وہ تو نہیں کرے گا گنے گا رہے لیکن انھوں لکر نہیں کہ میں خصویٰ وعد ہوں اللہ معاف کرے گا لیکن مذاقر آئے گا حضرت پاستر آسم کی سنتوں کا یہ تو کفر ہے ہم سے ہمارے اندر مفروں پیدا کیے سنتوں کی ایک ایک طریقہ حضرت پاستر آسم کا گیا ایک مسلمان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ میں یوتا کیسے پہنوں اس میں یہ خانے کیسے جاؤں میں کھانا کیسے کھاؤں میں پانی کیسے پیوں میں مزدوری کیسے کروں میں شادی کیسے کروں میرے گر میں غرمی ہو تو کیا کری ایک آدمی ناکہ شکریت کی حضور میں نے پیٹ پر پر پتھر بات دے آپ نے مسکریا ہے میں نے ایک باتہ دو بات دے چپ ہو گیا بچارہ ایک بڑی عورت آئی آپ فوراں لپکے سب چھوڑ چھوڑ کے اپنی چادر بچھائی بڈی کو چادر پر بٹھایا بڈی کو کھانا کھلایا بڈی کو پیسے دیئے اور بہت محبت کی باتیں کرتے رہے بڈی سے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت دوزک بڑیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی لے کہ حضور یہ بڈی کون ہے فرمائے میری ماں ہے جس میں مجھے دودھ پلائی یہ حلیمہ ہے صلوح کا معاملہ دیکھو کیسا ہے یہ میری ماں حضرت ام ایمن ایسی عورت تھی یہ حضرت پاس سلاثم کی باندی بھی رہی حضرت آمینہ کی طرح سے ملی تھی اور حضرت پاس سلاثم کو بودھ بھی پلائے ہونے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ ایک عورت ایسی تھی جو حضرت پاس سلاثم سے پانی مانگتی تھی اور آدھ سلاثم سے پانی راکے پھلایا کرتی ہمارا معاملہ کیسا ایک عورت نظر پاس سلاثم کے آسین پکڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پاگل قسم کی عورت تھی میرا ایک کام کرے چل دو خدا کی قسم جس مدینہ کے گلی میں لے جائیں گے تیرے ساتھ دوں گا تیرا کام کروں گا بہت بڑی طاقت ہے سلوک میں ایک عورت آوارہ قسم کی جا رہی تھی راستے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے سامنے ایک متی کا چمترہ روز کو بیٹھ کر سالن روٹی نوش فرما رہتے چلی بھی روٹی تھی سالن میں وہ کھری ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھارے وہ ہمیں نہیں کھراتے اگر فرما اے لے کہا نہیں 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 برطن کا نہیں لوں گی مو کا لوں گی دو تو مو کا دو آپ نے اے لے وہ کہتے صحابہ مرتے جب تک اس عورت پر شرم غالب تھی سلوک کا معاملہ ایسا ہمیں یہ مار کھائی ہمیں یہ بھی سیکھنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کوئی بھی صحیح جانوروں تک کے سلوک ہم کو دین بتلاتا غیروں کے بھی حق اسلام بتلاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کا حق بھی بتلایا یہ کیا حق ہے ایک ایک عدائے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی یہ روضہ نہیں ملے گی اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کامل بنایا ہے کوئی جھوڑ نہیں رکھا زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں رکھیے اور جب مکمل زندگی ہے تو مسلمان ایدہ ادھر کیوں دیٹھ کھائیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کافی نہیں ہے ایک سردار جی ایک ملی صاحب ریل میں سفر کر رہے ملی صاحب کا اشتریزن آیا کہا ہے کہ سردار جی میرا اشتریزن آ گیا مجھے اترنا ہے کچھ نصیت کرو سردار جی کچھ نصیت کرو کہلیں گے ملی صاحب کیسی بات کرتے ہو آپ تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں یہ مسید مرسیت مجھ سے پوچھتے ہو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کس چیز کی کمی ہیں ارے اس پر آؤ اس دعوت پر آؤ پوری انسانیت کے لئے عزت کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیسے دعوت دوگے جب خود کو اتمنان نہیں خود زندگی کے اندر باتیں نہیں کیسے دعوت دے گا خود اپنی زندگی میں اتمنان نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو عزت اور شرابت کا راستہ بھی سمجھتا جب سمجھتا تو زندگی میں دین کیوں جاتا سنتیں کیوں جاتی شادی بھی ہمیں سے سنتیں گئی منمانے طریقے سے شادی کرتا ہے غمیے میں سنتیں گئی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائیوں میں سے گئی گھروں میں سے گئی بازاروں میں سے گئی حضرت مولانا یوسوزا اور امتلالے فرماتے تھے آدمی دو چیز کا نام ہے کتنے چیز کا نام ہے دو دو چیز کا نام ایک آدمی اور ایک آدمی کی روح اور وہ نکل جائے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے گھر میں رکھتے ہو کیا اے بولو نا تم نے گھر میں تاکچے بنا رکھے ہیں کیا دادا مارا تاکچے میں نانا مارا تاکچے میں بیٹ بابا قیامت تک یہاں پر اے گھر میں بٹھاتے ہو کیا مدے کو کہاں پہنچاتے ہو قبرستان نا اچھا قبرستان جانے کے بعد اس کا کیا ہوتا حلوہ بنتا اے بولو نا اس کو قبر میں دفن کرو اس کا کیا مٹھائی بنتی کیا حلوہ بنتا اے کیا بنتا کون کھاتا اس کو اے بولو نا تمہیں نے کچھ کھاتا نہیں دیتا مردے کو مردہ ویسی جو رہتا اے اس کو کیلے کھاتے نہیں بجو کھاتے کیلے کھاتے کتے کھاتے کون کھاتا کبھی آپ نے آپ کا امراضی میں ایسا ہوا چار کتے پکڑ کے لائے پولیس نے کیوں بولے میں نے اس کے خلاف کتوں کے خلاف مقدمہ کیا میرے باپ کا جسم کھایا ان کتوں نے مقدمہ کرتے ہو کیا خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتا منار الیکٹرونک پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھانو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی